لطیفہ کے طور پر ہی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک مولوی صاحب ہمارے ہاں مولویوں کے لطیفے پاکستان میں کافی معروف ہے اس کے باوجود مولوی کے پیچھے چلتے ہیں کہتے ہیں مولوی صاحب سے اس طرح انہوں نے کسی سے کہہ دیا بھئی یہ سوال ہے میرا ہاں یا نہ میں جواب دو تو اس بھلے معنی سے سمجھانے کوشی ہے کہ مولوی صاحب ہر بات کا ہاں یا نہ میں جواب نہیں ہوتا ہر سنے میں ہاں یا نہ بس تو کہتے ہیں اچھا پھر پہلے اس طرح کہیں میرے سوال کو جواب دیں مولوی صاحب آپ نے اپنے والی صاحب کو مارنا چھوڑ دیا ہے یا نہیں ہاں یا نہ میں جواب دینا اس کے علاوہ نہیں اب مولوی صاحب بجھر کیا جواب دیتے ہیں ہاں کہتے ہیں تو اس کا مطلب پہلے والی صاحب کو مارے تھے نہ کہتے ہیں تو اس مطلب اللہ still والی صاحب کی پٹائی ہو رہی ہے تو جو ہی مولوی صاحب نے تشریح کی کوشش کیونہ کہ نہ مولوی صاحب وہی کلیہ چلے گا ہاں یا نہ کا تو یہ ہاں یا نہ کا کلیہ تو یہ ہے اس لیے ہم ان کے ان ہیلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فراست دی ہوئی ہے ایمان لانے والے ہیں اس لیے اس میں تو نہیں آتے تو اس لیے یہ بات سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم قرآن کریم پر نظر کریں قرآن کریم میں تین گروہوں کا ذکر کیا ہے بڑا صاف سیدہ سورہ بکرہ کی بالکل ابتدائی صدرہ آیات میں احمدیوں کو مومن یاد ہوتی ہیں اللہ کے فضل سے اس میں اللہ تعالیٰ نے تین گروہوں کا ذکر کیا ہے ایک مومن کا ایک منافق کا اور ایک کافر کا مومن اور منافق بظاہر ایمان لانے والے ہوتے ہیں مومن وہ جو دل سے ایمان لے کے آتا ہے اور منافق وہ جو اوپر سے ایمان لاتا ہے دل سے انکار کرتا ہے اور ایک ہے جو کافر ہے جو بظاہر بھی انکار کرتا ہے رندرونی بھی انکار ہے اس کا یا جو بھی صورت ہے تو مامور من اللہ کو ماننے والے دو بڑے گروہ بنتے ہیں قرآن کریم نے بیان کیا ایک ایمان لانے والے پھر اس کے اندر جو کمزور لوگ ہیں ان کو مرافق بھی فرما دیئے لیکن بارالو وہ بظاہر ایمان والے ہوتے ہیں اور ایک اس مامور من اللہ کا انکار کرنے والے اب سوال یہ ہے کہ جماعت احمدیہ تو حضرت مسیح مہود علیہ السلام کو مامور من اللہ مانتی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تو ہم نے ایمان لے آئے ہم ایمان لے آئے پر تو ہم مومن کہلائیں گے نا قرآن کی زبان میں ہم مولی کی زبان تو نعوذ باللہ من ذالک نہیں بول سکتے ہم تو قرآن کریم کے حکم کے مضابع چلیں گے تو ہم مومن کہلائیں گے اب جو لوگ حضرت مسیح ملعظم کو نہیں مانتے یہ خود فرمائی ہے کہ ہم اس کا نام کیا رکھیں کہ مومن کہیں گے تو ہمیں ماریں گے ان معنوں میں گالیاں دیں گے کہ ہم تو ماننے والے نہیں ہیں تو ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے جب تم خود نہیں مانتے انکار کرنے والے ہو تو انکار کرنے والے کو کیا کہتے ہیں منکر کافر ہم ان کو ہرگید یہ نہیں کہتے کہ جو جس سوچ میں مول بھی ہمیں کافر قرار دیتا ہے ہرگید نہیں ہمارے کہنے کا فقط یہ مقصد ہے کہ یہ گروہ یہ فرد یہ بھائی ہمارا جو رسول اللہ سے منصوب ہے لیکن حضرت مسیح مہود علیہ السلام کا منکر ہے تو وہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام کا کافر ہے چنانچہ حضرت خلیفہ تو مسیح ثالث رحم اللہ نے یہ مضمون قومی سمبلی میں جب ہمارے خلاف کاروائی ہوئی ہے بڑی تصدیل سے کھول کے بیان فرمایا آپ فرماتے کہ کافر کے لغوی مانی ہے انکار کرنے والا جو بانی سلسلہ حمدیہ پر ایمان نہیں لاتا اگر ہم اسے یہ کہیں کہ وہ انکار کرنے والا ہے تب بھی ہم مورد الزام اگر کہیں کہ وہ ایمان لاتا ہے تو بھی مورد الزام وہ منکر بانی سلسلہ ہے اس وقت سے وہ منکر کہلائے گا تو یہ تو سعودہ انہوں نے خود اشتیار کیا ہے ہمارا دل کب کرتا ہم ان کو منکر کہیں حضور کا کافر کہیں آئیں ایمان لائیں جیسے ایمام صاحب نے وہ حضرت صاحب کا دردمندانہ اتواز پڑھا تھا کہ یہ بات بند کرو اور اسلام کے غلبے کے لیے ساتھ ہو آکے تو اس طرف آنا چاہیے پھر یہ ایسا مضمون نہیں ہے کہ جو ہم وہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے پتا بھی ہے آپ کو بھی علم ہوگا کہ بعض لوگ یہ کہتا ہے کہ پتا نہیں ہم نے کوئی ایسا سٹینڈ لیا تھا اسمبلی میں کہ گویا ہم اپنے عقائد پر کوئی سمجھوتا کرنے والے تھے یہ بھائی خاطر جمع رکھیں پاکستانی احمدی اور واقع احمدی بھی اللہ کے فضل سے اپنے عقائد پر سمجھوتا کرنے والے نہیں ہیں سو سال کی تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ ہر قربانی ابھی اشاراتاً ذکر بھی ہوا یہاں ہمارے دوستوں نے کیا ہر قربانی کے لئے تیار ہیں لیکن اپنے عقائد کو ڈنکے کی چوٹ پر بتاتے ہیں جس نے قبول کرنا کرے جس نے انکار کرنا کرے حضرت مسیح ملہ السلام نے اس مضمون کو بیان فرمایا ہے وہ میں اقتباس پڑھتا ہوں اور اس سے سارا معاملہ کھل جاتا ہے حضور علیہ السلام ہم بات کر رہے تھے کفر کے بارے میں فرمایا کفر دو قسم پر ہے اول ایک یہ کفر کہ ایک شخص اسلام سے ہی انکار کرتا ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا رسول نہیں مانتا اور دوسرا کہ وہ مسلم مسیح موت کو نہیں مانتا اور اس کو باوجود اتمام حجت کے یہ غور کی قابل بات ہے فرمایا اس کو باوجود اتمام حجت کے جھوٹا جانتا ہے جس کے ماننے اور سچا جاننے کے بارے میں خدا اور رسول نے تاقید کی ہے اور پہلے نبیوں کی کتابوں میں بھی تاقید پائی جاتی ہے پس اس لیے کہ وہ خدا اور رسول کے فرمان کا منکر ہے کافر ہے اور اگر غور سے دیکھا جائے یہ دونوں قسم کے کفر ایک ہی قسم میں داخل ہیں یہ دیکھیں آگے وجہ بیان فرمائیے کہ کیوں ایک ہی اس سٹیج پہ جا کے یہ ایک کفر بنتا ہے وہ قابل غور فکرہ ہے فرمایا کیونکہ جو شخص باوجود شناخت کر لینے کے خدا اور رسول کے حکم کو نہیں مانتا وہ بموجب نصوص سریحہ قرآن اور حدیث کے خدا رسول کو بھی نہیں مانتا جو شخص باوجود شناخت کر لینے باید موسیقی